موسیقی نمسکر دوستو میں گریز کمار سواغت کرتا ہوں آپ کا کمار کنفیلٹرینٹ کے نولیج بھڑے چینل میں دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تھک کریم لسی دوستو لسی تو پورے بھارت برش میں ہی گرمیوں کے سیجن میں بنائی جاتی ہے لسی ہر ریجن کے ساب سے اپنی علا علا پیٹھان کے روپ کے روپ میں بنائی جاتی ہے لسی بنانے کے کئی پرکار ہیں جیسے کئی پنجابی لسی گجراتی لسی مہاراستین لسی کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو میں آپ کو یہ سبی لسی بنا کر نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ایک الگ ہی پرکار کی لسی بنانا بتاؤں گا جسے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے تھک کریم لسی تھک کریم کا مطلب لسی اتنی کاری جس میں کریم رہے گی دودھ بھی رہے گا پانی نہ کے برابر رہے گا پنجابی لسی گجراتی لسی مہاراستین لسی میں تو پانی رہتا ہے پر جو میں آج لسی بنانے جا رہا ہوں اس میں پانی کو تو ہم پوری طرح سے نکال ہی دیتے ہیں اس لیے اس کو تھک کریم لسی کہا جاتا ہے لسی بنانے کے لیے ہمیں جو سامکری رہے گی وہ اس پرکار ہے دوستو ہمیں دہی لینا ہے اچھا والا دہی لینا ہے پندرہ کلو دو کلو کریم لینی ہے دو کلو چینی لینی ہے چطہ دودھ ہم کو اس لیے لینا ہے کہ جس کو لسی گاڑی لگے تو وہ دودھ کی سائتہ سے پتلا بھی کر رکھتا ہے چطہ دس ایمیل بنیلا ایسنس لینا ہے چطہ کچھ ڈرائی فروٹ لینے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو دوستو یہ تو رہی کمرشیل اسی کی ریسپی دوستو جو لوگ گھر میں ہومینڈ ہیں ہاؤس وائپ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے یا اپنے مہمانوں کے لیے اس طرح کی لسی بنانا چاہتی ہیں تو ان کو اپنے حساب سے اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے پندہ کلو دھو لیا ہے تو اس کو ہم اپنے کو کتنی لسی چاہیے اس حساب سے بنا سکتے ہیں اس لسی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پندہ کلو دہی کو ایک مارکین کپڑے یا مسلین کلوک میں رکھ کر رات بھر کے لیے ٹانگ دینا ہے جس سے اس کا پانی پوری طرح سے نکل جائے گا جب دہی کو رات بھر کے لیے ہم مارکین یا مسلین کلوک میں بانت کا ٹانگ دیتے ہیں تو صبح تک دہی کا پانی پوری طرح سے نکل جاتا ہے تثہ ہم کو ایک تھک دہی یا تھک یوگرٹ یا ہینگ یوگرٹ ملتا ہے جس کا بیان لگوک دس سے گیارہ کلو کے قریب ہوگا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم تھک کریم لرسی بنانا شروع کرتے ہیں دوستو جو ہم نے ہینگ یوگرٹ یا تھک دہی تیار کیا ہے اس کو ایک مکسر کی تسائطہ سے مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تتہ بو جتنا گاڑا ہے اس کو ایک پیش کے روپ میں تیار کر لیتے ہیں دوستو آپ کے لیے اتنے بڑی ریسپی کا بیڈیو بنانا سنبب نہیں ہے اس لیے میں نے ایک ہاؤس ہولڈ کی طرح چھوٹا سا برطن میں ہینگ یوگرٹ کو مکس کر کے بنا کر ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے جس کی سائطہ سے آپ بندی دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 آتا ہے انوے پیس بیڈیو میں جب کریم اور تھک دہی پوری طرح سے مل جائے تو ہم اس میں چینی ڈال دیتے ہیں دو کلو چینی ڈال دیتے ہیں تتہا اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جو لوگ گھر پر لسی بنا رہے ہیں وہ اپنی سواد کے انصار یا میٹھاس کے انصار چینی ڈال سکتے ہیں کہ کیوں نے کتنا میٹھا چاہیے جب سوگر پوری طرح سے گھل جائے تو اب ہم اس میں دس کرام بنیلا ایسنس ڈال سکتے ہیں جو لوگ گھر میں لسی بنا رہے ہیں وہ اپنی سواد کے انصار بنیلا ایسنس ڈال سکتے ہیں پر جو کمرسیل روپ میں بنا رہے ہیں اپنی ریسٹورنٹ کے لیے وہ انہیں دس ایمیل ہی پنیلا ایسنس ڈالنا ہے اب دوستو یدی ہمیں لگتا ہے کہ لسی تھوڑی گاڑی لگ رہی ہے تو دوستو اب ہم اس میں دودھ کی ساہتہ سے اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں تتہا مکسر کی ساہتہ سے دودھ کو بھی مکس کر کے یہ ایک اسموڈ پیسٹ بنا لیتے ہیں جسے ہم لسی کہیں گے لسی کی ٹھیکنیس جانچنے کے بعد دوستو یہ ہماری رسی پوری تیارے تیار ہو چکی ہے موسیقی 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 دوستو جب ہماری رسی پوری تیارے تیار ہو جائے تو اب ہم اسے ریشٹورنٹ کے لیے گلاس میں بھر کر رکھوی سکتے ہیں یعنی ایک دن میں ہی ہم کو ایک دن کے لیے گلاس تیار کرنا ہے تو اس حساب سے ہم رسی کو بھر کر رکھ سکتے ہیں یعنی ہمیں کہیں اپنے باہر کانٹروں پر اس رسی کو پیک کر کے بیجنا ہے تو دوستو جو سیلنگ گلاس آتے ہیں ان میں بھی بھر کر ہم اسے پیک کر کے کولڈ روم میں یا فریج میں رکھ سکتے ہیں جس کا فریج کا ٹیمپریچر پلس پانچ ڈگری ہونا چاہیے اس رسی کو اس رسی کو پانچ ڈگری پر یعنی ہم سٹور کریں گے تو اس کی سیلپ لائپ دس سے پندہ دن تک رہے گی جو ایک اپنے شہر میں اسٹیٹ کانٹروں کے لیے بہت اچھی سیلپ لائپ ہے جسے ہم کمرشیل لیول پر تھک کریم لسی بنا کر اپنے کانٹروں کے لیے سپلائی دے سکتے ہیں دوستو لسی کو پیک کرتے سمیں ہمیں انسی گارنیسنگ بھی کر دی رہی ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں رسپی میں ہم نے ڈرائی پوڈ بھی لیے تھے تو دوستو یعنی ہم کو گھر میں مہمانوں کے لیے بچوں کے لیے یا اپنے پریار پالوں کے لیے سرب کرنا ہے تو لسی کو گلاس میں بھر کر اس کے اوپر ڈرائی پوڈ کی گارنیسنگ بھی کر سکتے ہیں تتہا ہم ریسٹورنٹ کے لیے بھی اسی طرح ڈرائی پوڈ کی گارنیسنگ کر سکتے ہیں اور جو لوگ اپنے سہر میں بستیت کانٹروں کے لیے لسی کو پیک کر رہے ہیں ان میں بھی ڈرائی پوڈ ڈال کر لسی کی گارنیسنگ کر کے ایک اچھا پروفیٹ تتہا ایک اپنا نیا برانڈ کے روپ میں ایک پروڈک لانچ کر سکتے ہیں دوستو جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تتہا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جس سے آنے والی ویڈیو ان کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو جن کو ایسے ہی انپورمیٹیو یا نئی ریسپی کے ساتھ میں ویڈیو چاہیے وہ نیچے کمنٹ باک میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جس سے میں ان کے لیے ایسے ہی انپورمیٹیو بنا کر دے کر آ سکھوں تو دوستو بنے رہیے کمار کنسولنٹنٹ کے نولے بریچ موسیقی موسیقی